ہم اپنے آج کے اس لیسن میں دیکھیں گے ہم کو پائتن کی کوڈ کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے سب سے اچھا انٹرپریٹر یا آئی ڈی ای انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ کے لیے کون سا سوفٹوئر سب سے بہتر ہے اس کے لیے آپ کو اون لائن بہت سارے سوفٹوئر مل جائیں گے جس میں مشہور مشہور سارے کے سارے ایٹم ہے پائچارم ہے ویجوال سٹوڈیو ہے اس کے لیے آپ کافی زیادہ اون لائن ایڈیٹر بھی آپ کو مل جائیں گے آپ نوٹ پیڈ پلس پلس کے اندر بھی اس کی ریکوڈنگ کر سکتے ہیں سمپل نوٹ پیڈ میں بھی کر سکتے ہیں سمپل نوٹ پیڈ یا نوٹ پیڈ پلس پلس میں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت لائٹ ویٹ ہے ویجوال سٹوڈیو پائچارم یا ایٹم سب لائم تمام کے تمام کافی جگہ آپ کو پائے کرتے ہیں اور سیکنل یہ کافی ہیوی سافٹویرز ہیں ہم اپنے اس ساری ڈیولپمنٹ میں جو ہم اپنے اس لیسن کے اندر سافٹویر کو یوز کریں گے وہ سافٹویر آئیڈل ہے پائیتن جو ہی انسٹال کی جاتی ہے پائیتن کے ساتھ بائی ڈیفولٹ آئیڈل کا انٹرپریٹر انسٹال ہو جاتا ہے ہم اسی کو استعمال کریں گے کیونکہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے اور اس کے ایکسیس اور اس کے اندر جو فنکشنیلیز ہیں وہ بلکل کسی ایک مچور اور پڑے آئیڈی کے برابر ہیں اس کو رن کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے سی ایم ڈی میں جا کے سی ایم ڈی ملا جانا چاہے ہم سیمپل رن میں جا کے آئیڈل کو ٹائپ کرتے ہیں آئیڈل اب آپ نے جو بھی ورڈن انسٹال کیا ہوگا پائیتن کا میرے پاس دو ورڈن انسٹال ہیں ایک 3.8 32 بٹ اور ایک 3.7 64 بٹ آپ نے جس بھی انوارمنٹ میں کوڈنگ کرنا چاہے 3.8 ایڈوانس جو سب سے لیٹسٹ ریلیز ہے اس میں یا اس سے پرانے کسی بھی ورڈن میں اب جتنی بھی پائیتن کے ورڈن انسٹال کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ اتنے آئیڈل انٹرپیٹرز اویلیبل ہوں گے ہم 3.7 میں جا کے اپنی کوڈنگ کرنا کی کوشش کرتے ہیں جو ہی میں نے آئیڈل 3.7 پہ کلک ہے میرے سامنے اس کا شیل اوپن ہو گیا جیسا کہ آپ نے پہرے دیکھا تھا کہ cmd کے اندر بھی ہمارے پاس پائیتن کا انوارمنٹ بلکل اسی طرح کا ہے اور ہم یہاں پہ کوئی بھی کام اپنا کر سکتے ہیں لائک اس نے مجھے میرا ڈیزیلٹ پیو شو کر دی میں یہاں پہر بھی اپنی پائیتن کی کمانڈ کو رن کر سکتے ہیں اس نے میری ایگزیکیشن کے بعد آؤٹپٹ بلکل ٹھیک 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 شو کر دی یہاں تک تو بات ہی کہ ہمارا آئیڈل کا جو انٹرپیٹر ہے وہ کیسے کام کرے گا اس میں تمام کی تمام فیسیلیز ایک بڑے اور مچور انٹرپیٹر کی طرح کی ہیں فائل کے فولڈر میں جا کے فائل کے جو ٹائیڈل باہر میں جا کے ٹول باہر میں جا کے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے نیو فائل کرنی ہو کوئی فائل اگزیسنگ فائل کو اوپن کرنا ہو کسی موڈیول کو اوپن کرنا ہو تو ریسیٹلی فائل جو جو استعمال کی جا چکی ہے وہ تمام شو کرے گا سیو، سیو ایز، پرنٹ وہ تمام ہماری فائل کے سب مینیو میں شو ہو رہیں گے اس کے لئے ہمارے بس ایڈڈ انڈو جتنی بھی ایک آپشن ہوتی ہیں ایک مچور انٹرپیٹر یا آئیڈی کے اندر وہ تمام اس کے اندر میں اویلیبل ہیں شیل میں جا کے ویو لاس ری سٹارٹس ان نے لاس ری سٹارٹ کیا تھا اس کے انفرمیشن ڈی بگنگ کے لئے ہمارے پاس اوپشن اویلیبل ہے اس کے لئے میں اس کی کنفیگریشن کرنی پاڑ اس کی کنفیگریشن میں کیا کچھ ہوگا اس کا فونٹ سائز، اس کے کلرنگ، اس کے سٹائلنگ کیسی ہے آپ نے کسی ایڈیا کو ہائیلائٹ کروانا ہو اس کے لئے آپ کے سیٹنگز آپ اویلیبل ہے کیس سیٹ کرنی ہو آپ نے ایکسٹینشنز انسٹال کرنی ہو کسی بھی طرح کی وہ تمام کی تمام اوپشنز کے اندر آویلیبل ہیں اس کے لئے آپ وینڈوز میں جا کے آپ کے پاس پائیتن کا جو ورجن ہے، اس کی جو ہیلپ ہے اس کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ہیلپ ہے ہمارے پاس پائیتن کا جو ایکچول پورٹل ہے وہاں سے جو ہیلپ ہمیں آویلیبل ہو سکتی ہے ہم یہاں سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں سو ہم اپنے اس پورے کورس کے اندر جس آئی ڈی کو استعمال کریں گے پائیتن کی ڈیولپمنٹ کے لئے وہ آئیڈل انٹرپیٹر ہے جو کہ بائی ڈیفالڈ پائیتن کے ساتھ انسٹال ہوتا ہے